اس کائنات میں آپ جب سوچیں گے اور جستجو کریں گے ریسرچ کریں گے موت اور حیات کے بارے میں تو آپ کے سامنے یہ حقیقت روشن ہو جائی کہ جمادات مردہ ہیں نباتات کے مقابلے میں اس لئے کہ نباتات میں ایک روح ہے جو نشنمائی کی روح ہے لیکن نباتات حیوانات کے مقابلے میں مردہ ہیں اور مقتصراً حیوانات انسان کے مقابلے میں مردہ ہیں زندہ ہونے کے باوجود حرکت کرنے کے باوجود اور اسی طرح انسانوں میں طبقات ہیں دین کے لحاظ ایمان کے لحاظ اخلاق کے لحاظ تو جو مومنین ہیں وہ زندہ ہیں جو مومن نہیں ہیں وہ مردہ ہیں اس طرح کرتے کرتے انسانی کامل کے مقابلے میں ہم سب مردہ ہیں اس لئے کہ جو آلہ روح انسانی کامل میں ہے جو چوتھی روح ہے جو قدسی روح کہلاتی ہے وہ ہم میں نہیں ہیں جب تک کہ ہم اس سے اس روح کو حاصل نہ کریں تو دیکھا آپ نے کہ موت مخلوق ہے یا نہیں ہے تو آیت کا رمز آیت کا اشارہ کتنا دور دور تک جاتا ہے خلاق الموت والحیات لیبلوکم ایوکو محسنو عملا خدا نے سرک عمل کے بارے میں آزماتا ہے بلکہ علم کے بارے میں بھی آزماتا ہے بلکہ کہنا چاہیے کہ علم کی آزمائش بہت بڑی ہے ہمارے پیر بزرگار نے عمل کا ذکر کیا اور فرمایا گھوڑا بھی عمل کرتا ہے سوار کو لے جاتا ہے بیل بھی عمل کرتا ہے حل کو چلاتا ہے اونٹ بھی عمل کرتا ہے بوجھ اٹھاتا ہے لیکن اس کو سواب کیوں نہیں ہے اس لیے نہیں کہ اس میں عقل نہیں ہے اسی طرح دنیا میں بہت سے لوگ اپنے عامال پر فخر کرتے ہیں اور بڑی بڑی امیدیں رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم کو اس عمل کہ عوض میں یہ ملے گا وہ ملے گا ایسی عزت ملے گی ایسی نعمت ملے گی لیکن کو جاننا چاہیے کہ خداوند عالم تین اشخاص سے ایک قلم اٹھاتا ہے ان کے عامال کو نہیں لکھتا ہے ایک کودک نوبالیق اس کے عامال کو نہیں لکھا جاتا ہے دوسرا دیوانہ اس کے عامال کو نہیں لکھا جاتا ہے تیسرا حابیدہ شخص جو سویا ہے اس کے عامال کو نہیں لکھا جاتا ہے تو ان تین اشخاص کے عامال کو نہیں لکھنے کی کیا وجہ ہے کودک بچہ نوبالیق عقل نہیں ہیں اس بنا پر اس کے عامال کو درجنے کیا جاتا ہے اور جو دیوانہ ہے اس کے عقل نہیں ہیں اس کے عامال نہیں ہوتے ہیں اور عامال لکھنے والے فرشتے اس کے عامال کو نہیں لکھتے ہیں جو سویا ہوا آدمی ہیں اس کی عقل زائل ہو گئی ہے اس کے حواس مطل ہو گئی ہیں لہذا اس کے عامال نہیں لکھے جاتے ہیں اس پر کوئی جرم نہیں ہے دیکھا آپ نے عقل کی اہمیت کو لہذا سب سے بڑی ازمائش علم میں ہے عقل میں ہے اور عقل کے ساتھ اگر عمل ہے تو ٹھیک اور عقل کے بغیر عمل ہے تو اس کی اہمیت نہیں جیسے ابھی میں نے مثال پیش کی بیل کی مثال گھڑے کی مثال اونٹ کی مثال تو دنیا میں بہت سے لوگ عمل کرتے ہیں اور عقل کونسی عقل یہ بھی ایک سوال ہے عقل کی میزان کیا ہے عقل کے میار کیا ہے یہ حادی برحق مقرر کرتا ہے کہ حادی برحق کے ساتھ سواو ہے پیغمبر اکرم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی تھی اللہم آدھر الحق ماہو قائصدار اے اللہ علی یہاں گھومیں حق کو اس کے پیچھے گھما دیں علی ادھر گیا تو حق کو ان کے پیچھے پیچھے چلا دیں اس طرف آ گیا تو حق کو اس طرف لے آئیں دیکھیں کتنی عجیب بات ہے دنیا کے سب لوگ حق کی تلاش کرتے ہیں لیکن ایک ہستی ہے کہ جس کے پیچھے پیچھے حق چلتا ہے بہرکائی بات وہاں تھی کہ ماؤت اور حیات تو اس آیت میں ماؤت کا ذکر پہلے کیوں ہے حیات کا ذکر بعد میں کیوں ہے اور حالنگ کی عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ زندگی پہلے ہے اور ماؤت بات تو اگر یہ ماؤت وہی ہوتی جو لوگ مر کر اس کا تجربہ کرتے ہیں اور ہم سب جو زندہ ہیں ماؤت کو دیکھتے ہیں تو اس صورت میں حیات کا ذکر پہلے ہونا چاہیے تھا ماؤت کا ذکر بعد میں ہونا چاہیے تھا ایسا نہیں ہے یہ یہی ماؤت ہے جس کا ہم نے اس کائنات سے پیش کیا کہ اس دنیا میں ہے تو دیکھا آپ نے قرآن میں کتنے سبغلات ہیں اور اس کے جوابات کہاں سے ملتے ہیں امام سے ملتے ہیں امام سے ملتے ہیں کیوں ایسا ہے کہ ہم بار بار امام کا تذکرہ کرتے ہیں بس خدا نے ایسا ہی کیا ہے اگر خدا یوں نہ فرماتا وَكُلَّ شَيْئِنْ أَوْسَائِنَاهُ فِي امام مُبِين تو ہم بار بار امام کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں لیکن خدا نے تاقید سے فرمایا کہ دیکھو امام مُبِين میں ہر چیز ہے اور خدا نے وہاں بھی اشارہ کیا کہ میں قیامت کے دن ساری کائنات کو لپیتا ہوں تو کہاں لپیتا ہے اس کائنات کے لپیتے ہیں کے لیے کونسا مرکز ہے کونسی جگہ ہے امام مُبِين اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا علمی کائنات کو لپیتا ہے عرفانی کائنات کو لپیتا ہے روحانی کائنات کو لپیتتا ہے کہانہ پیتتا ہے امام میں لپیتتا ہے لہٰذا ساری چیزیں امام میں ہیں اس کے علاوہ قرآن میں خداوندی خزانوں کا ذکر ہے تو آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کسی حکومت میں کسی بادشاہ کے وہاں سارا سرمایہ خزانے میں یعنی بینک میں ہوتا ہے آج کل خزانے کا نام بینک ہے تو خدا کا بھی خزانہ ہیں اور بہت بڑا خزانہ ہیں بلکہ خزائین ہیں اور ان خزائین کا ایک خزانہ ہے جس کو کہنا چاہیے خزینہ الخزائین خزینہ الخزائین اور کیا ہے خزینہ الخزائین خزانوں کا خزانہ امام پھر ہم کیسے بار بار امام کا ذکر نہیں کرے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بات بات پر امام کا ذکر کرتے ہیں ہم نہیں کرتے ہیں قرآن کرتا ہے دیکھیں خدا کا اسمیعظم کیا ہے کون ہیں امام ہے زمانے کا خلیفہ کون ہے امام ہے خدا کا خزانہ کون ہے امام ہے بولنے والی کتاب کیا ہے امام ہے اللہ کا مظہر کون ہے امام ہے اور قرآن کی تعویل کس کے پاس ہے امام کے پاس ہے پیغمبر کا وارث اور جانشین کون ہے امام ہے عالم روحانی کون ہے امام ہے عالم لطیف کون ہے امام ہے جسعی ابدائیہ کس کے پاس ہے امام کے پاس ہے خدا اور رسول کے بعد ہمیشہ کے لئے حادی برحق کون ہے امام ہے صاحب آمر کون ہے امام ہے صاحب کافنون یعنی کن فی کون کا مالک کون ہے امام ہے اسی طرح سے سارے اوصاف ہم نے کچھ کوشش نہیں کی امام کی تعریف کے لئے خدا نے خود فرمایا کہ ہم تمام چیزوں کو امام میں سمیٹھتے ہیں امام میں لپیٹھتے ہیں جب علمی کائنات ساری کی ساری امام میں لپیٹی ہوئی ہے تو ہم کو کوئی علمی چیز کہاں سے ملے گی جب خدا کا خزانہ امام ہے تو ہم کو کوئی علمی چیز کہاں سے ملے گی خدا کے خزانے سے ملے گی اس لئے میں کہتا ہوں کہ وَكُلَّ شَيْئِنْ عَسَائِنَوْ فِي امام مُبِين کی تفسیر کرنے کے لئے لگ جائے زندگیاں ساری ختم ہو جائیں گے ہم اس کی تفسیر کا حق ادا نہیں کر سکیں گے عقل میں آسوچتا تھا اور کچھ لکھتا تھا وَكُلَّ شَيْئِنْ اَحْسَائِنَوْ فِي امام مُبِين اس کی تفسیر عزل کی طرف جاتی ہے عزل کی طرف جاتی ہے قدیم کی طرف جاتی ہے کس طرح وَكُلَّ شَيْئِنْ میں سب سے پہلے کن کو لے لیں کن کو کلمائی کن کو جو خدا کے وہاں بہت پاورفل چیز کن کلمائی کن جس سے خدا نے سب کچھ عالمی آمر کو پیدا کی اس کے بعد قلمی الہی کو لے کہ قلمی الہی کی یہ شان ہے کہ اس نے سب کچھ بنایا اور سب کچھ لکھا اس کے بعد لوہی محفوظ کو لے کہ اس کی تعریف ہے سب کچھ لئے محفوظ اس کے بعد نوری محمدی کو لے کہ نوری محمدی کی ایک شان ہی کہ اول ما خلق اللہ نوری اس کے بعد نوری علی کو لے اچھا ان چیزوں کا نام شئی ہے یا نہیں سب سے پہلے ان چیزوں کا ذکر ہے قلمی کن کا ذکر ہے قلمی الہی کا ذکر ہے لہوی محفوظ کا ذکر ہے نوری محمدی کا ذکر ہے نوری علی کا ذکر ہے تو یہ سب کہاں ہے امام مبین میں پھر تو امام مبین کی تفسیر ازل کی طرف گئی شروع کی طرف گئی کیا کل شئی سے قصہ آدم ناہر ہو سکتا ہے نہیں کل شئی میں قصہ آدم علم العصماء پیشتوں کا سجدہ کرنا اور یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں تو پھر وَكُلَّ شَئِئِ اِنْ عَسَائِنَهُ فِي امام مبین کی تفسیر زمانہ آدم تک گئی تمام پیغمبروں کے قصے امام مبین کے اندر ہیں تمام قرآن کی تعویل اصرار باطن اچھا تو خدا کے اوصاب کہاں ہیں امام مبین خدا کی تجلیہ کہاں ہیں امام مبین آسمانی کتابیں کہاں ہیں امام مبین پیغمبروں کے انوار کہاں ہیں امام مبین بہشت کہاں ہیں امام مبین اس طرح سے جتنے بھی سوالات کیے جائیں ان سب کا یہی اید جواب واحد جواب یہی ملتا رہے گا یہی ملتا رہے گا تو ہم کیسے دیوانہ نے ہو جائے امام کے لیے ہمارا عشق امام کے لیے کیا انہیں ہو اور شبروت امام کا تذکرہ کیا انہیں کرے اور اس کی طرف ہم کیا انہیں دیکھیں اور اس کو قبلی ایمان کیوں نہ قرار دے یہ ہے امام کی شان اور ہماری گزارش آپ امام کے لیے علمی لشکر ہو جائیں چھوٹا سا کام کرے یا بڑا کام کرے لیکن علم کا کوئی کام ضرور کرے آپ ارادہ کریں آپ نیت کریں یہ نہیں کہیں کہ مجھے وقت نہیں ہے یا عمر نہیں ہیں اور یہ علم آپ کے ساتھ بہشت تک جائے گا اور بہشت میں آپ کو سلطنت ملے گی اور دیکھیں اس خدا کی حکمت کو دیکھیں دنیا میں مومنین کم اور غیر مومنین بہت زیادہ کم ہے آخر سب کو نجات ملے گی بہشت میں جائیں گے تو کچھ معلم ہو جائیں اور کچھ متعلم ہو جائیں گے یعنی سیکھنے والے بہت زیادہ ہوں گے اور سکھانے والے بہت کم ہوں گے لہذا اگر آپ کے پاس دنیا میں علم کا کوئی پروگرام نہیں ہے تو آخرت کے لئے پروگرام کریں یقین مانیں کہ آخرت میں اور کھیتی بڑی کچھ نہیں سونا تھکنا روحانی ہیں اور آپ کا کیا خیال ہے یہ تعلیم سب سے بڑی نعمت نہیں ہے سننا اور سنانا یہ بہت بڑی چیز ہے لہذا قرآن میں اس کی علم کی بہت بڑی اہمیت بتائی گئی ہے اسی کے ساتھ میں باقی پروگرام کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں شکریہ اور یہ مدد